السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریہ سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کرونا جیسے بری وبا سے بچا کر رکھے آمین سم آمین تو آج کا میں جو بلاگ ہے وہ دوپہ سے سٹارٹ کر رہی ہوں یہ جی میں میری جو چھوٹی چھوٹی کزن سائی ہوئی ہیں ہمارے گار ان کے لئے ان کے کپڑے میں پریس کر رہی ہوں تو ان کے میں نے کپڑے کل واش کیے تھے تو آج میں نے سوچا کہ یہی پریس کر کے انہیں پہنا دوں کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے کپڑے دو دن سے زیادہ ساف نہیں رہ سکتے ویسے یہ کپڑے گندے تو نہیں کرتی لیکن پھر بھی سویٹ کی سمیل آتی رہتی ہے موسیقی 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 تو ابھی جو انہ میں کمرے میں آئی تو کیونکہ میں سپائی کار رہی تھی تو میں نے سوچا کہ بچوں کو تنچے چٹائے دھال دوں تاکہ وہ پرام سے ٹی وی دیکھ لیں اور میں صوفے ساف کر لوں میں تو ایسا ہی کرتی ہوں جو میرے کزنز بغیر آئے ہوئے ہیں ان سب بچوں کو نیچے چٹائے دھال دیتی ہوں تاکہ جو کانوں انہوں نے مچانا ہے وہ وہی مچائیں کیونکہ اگر بچے ایک جگہ بیٹھ کر کھر رہے ہوں تو سکون رہتا ہے بندے کو اور بندہ اپنے کام بھی ارام سے کر لیتا ہے کیونکہ پھر بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ کہیں کچھ لگ تو نہیں گیا بچوں کو سو بچے جو آئیں نا وہ شراتے کرنے سے تو بلکل بھی باز نہیں آتے اس لیے اگر وہ آنکھوں کے سامنے رہیں تو سکون رہتا ہے پھر اس کے بعد موسم اچھا تھا تھوڑا تھوڑا تو میں نے سوچا کہ ونڈوز اپن کر لیتی ہوں تاکہ ہواد نہیں رہے ڈائننگ روم میں کیونکہ سیلنگ ہوئی ہے نا تو ونڈو اپن کرنا بھی ضروری ہے تاکہ سیلنگ ہراب نہ ہو جائے کیونکہ سیلنگ جو ہے نا وہ گھرمی کی وجہ سے گھرنا سٹارٹ کر دیتی ہے موسیقی 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 اس کے بعد جی اثر کی نماز کھل گیا تھا تو میں نے وہ پڑی اور پھر میں حال میں آئی تو میں نے دیکھا کہ سب کچھ بچوں نے اedu کھٹاک کیا ہوا تھا یہ جو ہے تو یہ جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہیں ادھر ایک صوفہ حراب ہو گیا ہے کیونکہ یہ فرنٹ والا صوفہ ہے تو جو بھی آتا ہے نا وہ ادھر ہی آکے سیدھا بیٹھ جاتا ہے اس وجہ سے یہ حراب ہو گیا ہے ویسے میری چچی بھی بتا رہی تھے کہ ان کا بھی یہ صوفہ اس طرح کا صوفہ ہے وہ بھی حراب ہو رہا ہے کیونکہ جب جینز پہن کر پیٹھتے ہیں نا تو یہ لیدھر کا ہے ویسے تو اس وجہ سے یہ حراب ہو جاتا ہے موسیقی پھر میں کچھل میں آگئی تھی تو ادھر جی امی نے دے لکانے رکھا ہوا تھا وہ میں چیک کر رہی تھی کہ لگ گیا ہے کہ نہیں تو ابھی تک تو نہیں لگا تھا تو اس میں کچھ یہ میں چیک کر رہی تھی دیں تو اس میں کچھ گھر گیا تھا بلیک سا تو میں نکا رہی تھی تو پھر اس کو میں نے آٹے والے ڈبے میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے جم جائے موسیقی ادھر بانا ہی ہے دال یہ دال میری فیورٹ ہے آج کل کسی بھی سبزی کا دل نہیں کرتا تو میں نے امی سے بولا کہ یہی دال بنا لیتے ہیں کیونکہ بچے بھی ہوش ہو کر یہ دال کھاتے ہیں تو یہ دال ویسے چاولو کے ساتھ زیادہ اچھی لگتی ہے ایک اس طرح کی چھلکے والی بلیک دال بھی ہوتی ہے نا وہ بھی چاولو کے ساتھ اچھی لگتی ہے ایک ہمارے سیڈ نے ہمیں بتایا تھا کہ جو دالے ہوتی ہیں نا ان میں اتنی میل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ ساؤدھ افریقہ میں زیادہ کاشت ہوتی ہیں تو ان دالوں کو سرک پر بچھا دیا جاتا ہے اور پھر اوپر سے گارنگاں گزاری جاتی ہیں اس لیے ان کو زیادہ دونا چاہیے تاکہ ساری میل وغیرہ جو ہے نا وہ نکل جائے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا یہ با نوٹ کی ہوگی کہ دالوں میں زیادہ میل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چاولو میں بھی ہوتی ہے یہ جی پانی میں سورہ مچ اور نمک ڈال کر میں نے پہلے ہی رکھا ہوا تھا اب اس میں اُبال آ رہے ہیں تو میں اس میں ڈال ڈانے والی ہوں تو یہ جی ڈال کر اس میں بھائی آج افتاری میں یہ گرمہ لے گئے تھے اور پھر میں نے ان کو بول دیا کہ آپ ایک آرپ کے دیں مجھے تو یہ جی سیزن کا پہلا گرمہ میں کھانے لگی ہوں تو یہ تھا بھی بیسے بہت مٹھا تے جی میرے پرادہ بیچ کٹھنٹا بھی انداز تک لو تسی آج تے لو جی احتیار جیساڈا گرمہ تو جی پھر بھائی اور کھجوریں زیادہ کھجوریں لے آئے تھے گرمہ پہلے بھی پڑی ہوئی تھی لیکن یہ جو کھجوریں نا وہ زیادہ سوفٹ تھی اس کے بعد یہ چکن سموسے اور سادے آلو والے جو سموسے ہوتے ہیں وہ بھی بھائی لے کے آئے تھے تو میں نے ڈیش آؤٹ کیے اور ان کے ساتھ جو آلو والے کی میٹھی چکن سموسے چکنی ہوتی ہے نا وہ بہت ہی مزے کی ہوتی ہے یہ کین جانے چکنی ہوتی ہے موسیقی میں پکوڑوں کی تیاری کر رہی ہوں میں پکوڑوں میں بند کو بھی ڈالتی ہوں آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ ڈالتے کے نہیں ویسے مجھے تو بند کو بھی والے جو کھوڑی ہیں وہ بہت مزے کے لگتے ہیں اس لئے میں اس میں بند کو بھی ضرور ڈالتی ہوں موسیقی 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 موسیقی